بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو لیسن ہے یہ میرا سول اوبجیکٹیو یہ ہے کہ میں جتنے بھی جوب ایسپیرنٹس ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں ان کے جو کنفین ہیں اور ان کو جو مسائل آ رہے ہیں جب وہ یہ معنی میں رکھ رہے ہیں کہ ہم اچھی سی تیاری کریں اور وہ کہیں سٹک ہو جاتے ہیں کئی سارے ایسے انانسرڈ کوسٹنز ہوتے ہیں جن میں ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کس ڈائریکشن میں موو کریں تو اس سیشن میں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ کی ایک ٹوننگ کروں اور مینٹرنگ آپ کو کروں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں ہیلپ ہو سکے اب کئی سارے لڑکے میرے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور جن سے مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ وہ کنفیوز جائیں کہ کس سائٹ پہ ہم جائیں کس ڈائریکشن میں موو کریں ان فیکٹ یہ ہے کہ شاید لیک آف گائیڈنس ہے کئی جگہ پہ لوگ جو ہے صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں اپنے آپ کو کر پاتے یا ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ملتا نہیں ہے جو ان کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کرے تو میرا جو یہ لیکچر ہے اسی چیز کو اڈریس کرنے کی کوشش کرے گا اور میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ آپ اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکیں اور جو آپ کا مشن ہے جو آپ کا گول ہے وہ آپ آسانی سے اچیو کر سکیں اور آپ تھوڑی سی منٹل سیٹسفیکشن میں بھی رہیں کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں موو کر رہیں تو سب سے بڑی بات کہ کئی سارے بچوں نے کئی ساری جابز کے لئے اپلائی کی ہوتا ہے ایڈ اٹائیم اور ان کو صحیح سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کے لئے کتنا ٹائم لگائیں اور کس سائیڈ پہ جائیں اپشن کون سا رکھیں اپنے فرس پریارٹی کون سی رکھیں سیکنڈ پریارٹی کون سی رکھیں تھرڈ پریارٹی کون سی رکھیں اور ہوتا یہ ہے کہ اس کنفیجن میں سارے کا سارا ٹائم گزر جاتا ہے اور کنسنٹریٹ کسی کو بھی نہیں کر پاتے اب دیکھیں اگر فرس کیا ہے ایک بچے نے چار پانچ جاب پہ اپلائی کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹس پوز آپ چار پانچ جگہ پہ ہی ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ چار پانچ جگہ پہ تو نہیں جائیں گے اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ دی ہینڈ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم رہتا ہے اگر فرس کیا کسی پوسٹ پہ پانچ پہ آپ نے اپلائی کر دیا اور ابھی آپ کی جو ریسنٹ ٹیسٹ ہونے والا اس میں ایک ہفتہ رہ گیا دو ہفتے رہ گیا آیا کہ ایک دو ہفتے میں آپ کچھ اچیو کر پائیں گے اس کو کور کسٹ ہکیں گے اگر چیزیں کورڈ ہیں تو ضرور کوئی بات نہیں ہے آپ سیٹسفائی رہیں اور اس کو آل ٹائم دیں لیکن اگر فرض کیا اس سے فردر جو ٹیسٹ آئے گا وہ اس کے لیے ایک مہینہ آپ کے پاس ہے تو اب آپ کیا کریں فرض کیا یہ جو ایک ہفتے کے بعد چاہتا ہے اس کی تیاری نہیں ہے تو پھر آپ ایک مہینے کے بعد جو ہے اس کو کیوں سیکریفائز کر رہے ہیں آپ یہ بھی ٹائم اسی کو دیں کیونکہ یہ ایک ہفتہ اگر پڑ بھی لیا آپ نے جو ایک ہفتے کے بعد ہے تو اس کو آپ کلیر نہیں کر پائیں گے اگر اچھی تیاری نہیں ہے تو تو سب سے پہلے تو آپ یہ رکھیں کہ آپ کی پریارٹی ہے کونسی پریارٹی ون کونسی ہے ٹو کونسی ہے ٹری کونسی ہے فور کونسی ہے جب ایک پریارٹی کے چائز بھی آپ کی ہے کہ جو قریب ہو لیکن اس کے لئے تیاری نہیں کر سکتے تو سیکنڈ جو آپ کا آپشن ہے اسی کو آپ پریارٹی میں شفٹ کر لیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ کی جو پریارٹی ہے آپ کوشش یہ کریں کہ جس پوسٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کا جو سابقہ ہے جو آپ کی کالیفیکیشن ہے پہلے کی وہ اس کے ساتھ کافی میچ کرتی ہو وہ مطلب آپ فیلڈ میں رہے ہیں فیلڈ سے ار ایلیمیٹ پوسٹ پہ اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو ضرور جائیں ٹیسٹ دیں نالج گین کریں ایکسپیرینس گین کریں لیکن آپ کی پریارٹی وہ ہونی چاہیے جس کا پیپر آپ کے ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ سے بنے گا لیٹس پوز اگر کسی نے کامرس میں کوئی ڈگری کی ہے تو اب اگر آڈیٹر کی جواب کے لیے اس نے اپلائی کیا تو آڈیٹر کو کنسنٹریٹ کر رہے بجائے اس کے کہ وہ کبھی جنرل نالج کو ٹائم دے کبھی کسی کو دے اور اپنے پروفیشنل تیاری کو بھی ٹائم نہ دے تو یہ ایک جو پرابلم ہے وہ آپ کو سارٹ اوٹ کرنا پڑے گا اور ایک ڈی سی این پہ پہلے پہنچنا ہوگا کہ آپ کے لیے سب سے موضوع جاب کونسی ہے جب آپ یہ ڈی سائیڈ کر لیں گے پریورٹی سیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آگے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں سیکنڈ نمبر پہ یہ چیز کہ سیول سروسز میں کیوں اتنی اٹریکشن ہے سیول سروسز میں اپنا ایک وائٹ کالر جاب ہے اور بڑی جاب سیکیورٹی ہے آپ کو بہت سارے بینیفیٹس جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں جب آپ جاب میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہوتا جاب کی جس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں صبح سے لے کے شام تک رات تک کام کرتے ہیں اور صبح پھر ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور اگلے دن اگر فض کیا ایک دن دو دن تین دن آپ نے چھوٹی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری سے کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگلا باس آپ کو کہا کہ اگلے دن آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب میں ایسے نہیں ہوتا اور سیٹ اپ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پروٹوکول بھی ملتا ہے عزت بھی ہوتی ہے آپ کو فسیلیٹیز بھی بہت ساری ملتی ہیں تو اس لیے اگر آپ سیول سیکٹر کوئی پریفرنس کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ اس میں آتے ہیں تو لائف کمفرٹیبل ہے سیول سیکٹر کی طرح دوڑ نہیں ہے تیز دوڑ نہیں ہے تو آپ نسبتا یہاں پہ ریلیکس رہتے ہیں تو اچھی ہے چائے صاحب کی لیکن اس کے لیے آپ کی دیکھتے ہیں کہ ایک جوب پہ کتنے لوگوں نے اپلائی کی ہوتا ہے تو اس کے لیے دوڑ میں آپ نے ایکسل کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو اپنے دن میں رکھنا ہوگا اور دوسرا نمبر پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا یہ ممکن بھی ہے لوگ مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ یہ جس کے لیے میں ٹائم لگا رہا ہوں فی سے انجمع کروا رہا ہوں کیا یہ میرے لئے ممکن ہے ہاں بلکل ممکن ہے کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ سفارش کلچر ہوتا ہے نیپوٹیزم ہوتی ہے بلکل بھی نہ جھوٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ اس کو نکال دے یہ اس طرح کی ریومز وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو پڑھنے والے نہیں ہوتے بلکہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا اور پروپیگنڈا کرنا ان کا ایک سیکنڈ اپشن کیونکہ آسان اپشن ہوتا ہے وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں آپ نے اگر ٹیلنٹ ہے تو اپنے کنسنٹریٹ کریں اپنے آپ کو فنش کریں اپنی فنشنگ لائیں اپنی جو آپ کی سلائیتیں ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ دوسروں لوگوں سے کمپیٹ کر کے خود کو ایکسل کر سکیں اچھا اس کے بعد ہے کہ جو ایف پی ایسی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے جاب کے لیے تو پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک ہنڈرڈ مارک کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں جو لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں اگر جتنی پوسٹ گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہوتی ہیں ہر پوسٹ کے اگینسٹ پانچ لوگوں کو ریٹن ٹیسٹ میں کوالیفائی کرتے ہیں جو ایم سی کیو بیسٹ ایک پیپر ہوتا ہے آپ کا اس میں تھے اگر فرز کیا دس پوسٹ تھی تو ٹین ملٹی پلائی بے فائیب ففٹی لوگوں کو پاس کریں گے اور پاسنگ مارکس نہیں ہوتے کہ فارٹی لے لیے ففٹی لے لیے سکسٹی لے لیے تو آپ نے آپ کو وہ بلائیں گے نہیں ایسے بات نہیں ہے ایپ پی ایسی کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اور جن کو انہوں نے فرق کیا ایک ترتیب سے لیسٹ ایک بن جاتی ہے لیٹس پوسٹ ون تھاؤزنڈ سینئر آڈیٹر کی جابز اب آئی ہوئی ہیں ایک لاف لوگوں نے اپلائی کیا تو ون تھاؤزنڈ ملٹیپلائی بی فائیو تو فائیو تھاؤزنڈ لوگ پاس ہوں گے اور جب نمبر وائز یعنی کہ جس نے ہنڈرڈ میں سے ہنڈر لیے ٹاپ پہ ہوگا ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن والا سیکنڈ پہ ہوگا تو ترتیب بنتی جائے گی لیسٹ بنتی جائے گی اور جو اوپر والے ایک لاکھ کی جب لیسٹ پوری بن جائے گی تو اوپر والے جوں گے آپ نے cnac وغیرہ کپی فوٹو وغیرہ اور جو بیڈ ڈیٹ فارم فیل کرنے ہوتی ہے ایڈوکیشنل اور ایکسپیرینس بی جتنے بھی تاریہ انفرمیشن ہوتی فیل کر کے ویدن 15 ڈیز آپ نے ایف پی ایسی کو بیجنے ہوتی ہیں ایف پی ایسی پھر ان کو ویٹ کرتا ہے کیس ٹو کیس ٹائم لگتا ہے اگر زیادہ پوسٹ ہیں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے کم پوسٹ ہیں تو جلدی ہو جاتا ہے پروسس ٹائم ٹیکن پروسس ہوتا ہے اور پھر جب آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہو جاتے ہیں ویریفائی ہو جاتے ہیں جو گورنمنٹ نے پبلش کی ہوتی ہے ایڈ اس میں جو لکوریمنٹ دی ہوتی ہے وہ اگر آپ میٹ کرتے ہیں اس میں کہیں ڈیفیشنس ہی نہیں ہے اکی پرابلم نہیں ہے تو اور میرٹ میں بھی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے لئے کال کیا جاتا ہے اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے ویری کرتا ہے کہ کیس ٹو کیس کتنا ٹائم لگتا ہے انٹرویو کے لئے جب انٹرویو کے لئے کال کیا جاتا ہے تو انٹرویو کے ٹو ہنڈرڈ مارکس ہوتا ہے ہنڈرڈ مارکس کا پہلے جو ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹو ہنڈرڈ مارکس کا آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور اس انٹرویو میں پھر جو اچھے مارکس دینے والا تو میکسیموم تو یہ ہی ہوتا ہے جس میں ریٹن میں اچھے نمبر لی ہوں تو انٹرویو میں وہی نیالی تو آپ کا چیک کر چکے ہوتے ہیں باقی یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ نارمل ہے کوئی بندے کے ساتھ پرابلم تو نہیں ہے بندہ کمیونکیٹ کر سکتا ہے آپ کو ایک گورنمنٹ سیکٹر میں ایک افیسر کی پوسٹ دے رہے ہیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ افیسر لائک اس کی سوچ بھی ہے بندہ بیہیو کر سکتا ہے ویل ڈسپلنڈ ہے یا کیا اس کی کیپیبلیٹی ہے وہ ساری چیزیں اسیس کرنے ہوتے انٹرویو میں اس کے علاوہ انٹرویو پہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں ایک لیکچر بناؤں گا اور پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اس پہ بھی اور جو انٹرویو ہوگا اس پہ میں ایک پیپر ایک لیکچر بناؤں گا لیکن اب بھی صرف اس سے پہلے کہ جو آپ کا کنفیوینز ہے ان کو ختم کرنے کے لیے اس کو میں ٹائم دے رہا ہوں تو تو آپ نے ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ میں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے فعل کیا آپ نے کسٹن انسپیکٹر بننا ہے یا سینئر آڈیٹر بننا ہے تو آپ نے جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے سینئر آڈیٹر ہی بننا ہے تو پھر آپ اس کو ہی اپنا اور نہ بشاونا بنالیں آپ دوسرے کو کام ٹائم دیں بلکہ اس کو زیادہ ٹائم دیں جو آپ کی پہلی پریفرنس ہے ٹھیک ہے تو پاس کیسے ہونا ہے ساری کی ساری ڈیڈیکیشن ہے ٹائم لگانا ہے محنت کرنی ہے اور میں آپ کو ایک پلان دوں گا چاک آٹ اس کو آپ اگر اس طریقے سے کریں گے تو بھلے آپ کسٹن انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں پریونٹیو آفیزر بننا چاہتے ہیں یا سینئر آڈیٹر بننا چاہتے ہیں یا کوئی اور پوسٹ ہے اس کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو وہ بننا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے سب سے پہلا ہے کہ آپ نے جو ذہن میں بنایا کہ آپ نے اس پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو سب سے جو مین آپ کا پلان ہوگا وہ کسی چیز کے گرد گھومیں گا آپ کے سیلیبس کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ ویڈ 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 یور کی فر سکس جو آپ کا سیلیبس گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کسی پوسٹ کے گئے ہیں تو اس کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ is کی فار یو آپ نے اس کو بہت ڈیپس میں بہت اچھے طریقے سے ہر لحاظ سے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے کئی سارے بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے بک لیں کہاں سے میٹریل لیں ہمیں میٹریل دے دیں ہمیں یہ دے دیں ہمیں وہ دے دیں میٹریل میں کچھ بھی نہیں پڑا بکس میں کچھ بھی نہیں پڑا جو ایم سی کیوز ٹائپ بکس پڑی ہیں ٹاپک پہ کتنی گریپ ہے آپ اگر ایک کوششن کو اٹیمٹ کرتے ہیں آپ کے پاس چار اپشن ہے تو آپ ٹھیک ان میں سے اپشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان ایم سی کیوز کو یاد کر لیں بہت مشکل ہے بک آپ کوئی بھی لے لیں لیکن آپ کی کنسپٹ بیلڈ کرنے ہونی چاہیے جب آپ کے ایک دفعہ کنسپٹ بن جائیں گے ہر ایک ٹاپک پہ تو بھلے مارکیٹ کی ساری بکس ہی آپ سمجھیں کہ آپ کو یاد ہو گئی ان بکس کی طرف اس وقت جائیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے کنسپٹ بیلڈ ہو چکے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ساری چیزیں سیمپل لگنا شروع ہو جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ یہ کوششن غلط ہے یہ جو اس نے انسر دیا تھا یہ غلط ہے اگر آپ نے کنسپٹ نہیں بیلڈ کیے تو جو اس نے غلط انسر دیا ہوگا تو وہ بھی آپ رٹہ لگا بسم اللہ کر کے ایک دفعہ یاد کریں گے پھر بھول جائیں گے اور یہی ہوگا کہ دودھ میں چینی ملائیں اور پھر چینی دونٹ تھی رہ جائیں چینی آپ کو پھر نہیں ملے گی تو سیم یہی ہے کہ ایم سی کیوز ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ لگا چالیس ایم سی کیوز ہم نے یاد کر لی ادھر میرے جو ہے خپت والے ایک لیکچر سنتے ہیں چالیس منٹ تیس منٹ 35 منٹ اور ہو سکتا ہے کہ تین سے چار پیج بڑھاتا ہوں آپ کہیں گے یار یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے ہمارا میرا اس سے بہتر ہے کہ میں ایم سی کیوز یاد کرنوں تو ٹھیک ہے ایم سی کیوز یاد کر کے دیکھنے کتنے کنسپٹ بنتے ہیں کنسپٹ بیل کریں میٹیریل کلیکشن کا جو آپ کا اگجیکٹیو ہے مشن ہے اس کو چھوڑ دیں جو میٹیریل کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے سمٹائم میں بھی اس چکر میں ہوتا تھا اور پیپر سر پہ آ جاتا تھا تب بھی ہم میٹیریل اکٹھا کر رہتے تھے اور گروپس میں دیکھ رہتے تھے کہ یہ اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اس کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں جبکہ پتہ چلتا تھا کہ یہ چیز ہی irrelevant تھی کوئی بھی چیز irrelevant نہیں ہے کوئی بھی چیز بہت relevant نہیں ہے سب سے چیز جو آپ کو کی بتا رہا ہوں relevant ہے تو آپ کا اس topic پہ concept ہے اس concept کو کیسے آپ build کرتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے کتنا time آپ دیتے ہیں اس چیز کو تو plan کریں آپ کا جو آپ کا syllabus ہے اس کو آپ کا یہ plan ہے آپ کا کہ اس syllabus کو آپ نے اچھے طرقے سے تیار کرنا یہ آپ plan ہو گیا اب کیا کرنا ہے organize کرنے اس syllabus کے each and every first کیا ایک post ہے اس پہ جو topic دیئے گیا وہ 20 ہیں تو 20 میں first کیا آپ کو تو آسان والوں کو جلدی آسانی وہ پہلے preference پہ رکھیں کہ آپ نے جس پہ آپ کو پہلے understanding یا interest ہے جس میں دلچسپی ہو آپ کی اس کو آپ زیادہ time پہلے دیں زیادہ time دینا یا come time دینا یہ نہیں ہے بلکہ اس کو دیں time اور اس کی concept build کریں clear کریں جس topic پہ آپ کی grip ہے یا جس میں آپ کا interest ہے اس کو آپ جلدی pick کریں گے اور آپ یہ feel کریں گے کہ آپ کی تیاری اچھی ہو رہی ہے اور آپ with the passage of time بڑی تیزی تیچے تریقے سے تیاری کرتا جا رہے ہیں اگر فرز کی آپ کے پاس دو مہینے کا time ہے تو آدھا سلے بس آپ دس منٹ میں جو cover کر سکتے ہیں اس کو cover کریں باقی آپ feel کریں گے کہ آپ strong ہو رہے ہیں آپ کا hold ہوتا جا رہا ہے تو آپ کو ایک passion ملے گا آپ کو ایک speed ملے گی آپ کی speed accelerate ہوتی جائے گی اور چیزیں لنک ہوتی جائیں گی آپ کی grip بنتی جائے گی تو اس لیے جو آپ کا plan ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے organize کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے break کرنا ہے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو quote کرتا ہوں کہ let's suppose آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کمرے کو گرانا ہے تو آپ دھکے لگاتے رہیں دور سے ہٹ کے آئیں دور لگا کے آئیں ٹکر ماریں اور اپنا سر پھاڑ کے بیٹھ جائیں تو آپ آپ اس کو گرا نہیں سکیں گے آپ کیا کریں اس کو دیکھیں کہ کون تھی جگہ سے میں start کر سکتا ہوں کیا میرے پاس ہتھیار ہو تو میں کہاں سے start کروں تو گرا سکتا ہوں آپ ایک جگہ سے start کر لیں ایک ایک اینٹ توڑنا شروع کر دیں تو آپ گرا لیں گے ایسے نہ ہو کہ آپ کوئی چیز ایسی لے گیا ہے کہ آپ نے اوپر گرا کے خود کو نیچے کر لیں تو ایسے نہیں بلکہ organize اس طریقے سے کریں کہ آپ نے آپ کو damage نہیں کرنا آپ کو نقصان نہیں کرنا بلکہ آپ نے جو goal set کیا ہے اس کو achieve کرنا ہے تو جب آپ نے ترتیب کر دی سارے چیزیں کے محامنے میں نے یہ یہ plan کو اس طریقے سے organize کر لیا اب اس کو start کر دیں lead کرنا شروع کر دیں اس کو بسم اللہ پڑھیں اور شروع کر دیں جب شروع کر تو دن کرتے چوتھے دن پھر نہیں کر پانی دن دیکھ نہیں کہ پیچھے چھوڑا تھا وہ cover کرنا ہے ہفتے کے بعد آپ نے چیزیں رکھی تھی وہ maximum attempt کرنے ہے اگر فرز کی attempt نہیں ہو پاتی تو چوتھے step میں یہ ہے کہ جو آپ کی deficiencies تھی جہاں پر problem تھے ان کو اپنی requirement ہے جو آپ نے ترتیب بنائی schedule بنایا اس کو آپ نہیں meet کر رہے تو اس کو meet کرنے کے لئے اپنے strategy بنانے ہے اور اس کو تھوڑا سا زیادہ concentrate کرنا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتا ہے course work جو آپ کا ہوگا وہ ہی آپ کی main کی ہے وہ اس کو آپ اس کی علاوہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کئی سارے بچے مجھے پوچھتے ہیں یا کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں جی آپ نے یہ تیر مار لیا تھا مجھے بتائیں میں کیسے کر سکتا ہوں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو اشرف المخلوقات منایا اور میں آپ کو ایک بڑی کلیر سمجھا دوں کہ اپنے آپ کو پہچانو اپنی ذات کو پہچانو اپنے آپ کو پہچاننا سب سے بڑی مشکل بات ہے جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہ دنیا جہان کی ہر چیز سمجھ پاتا ہے یہ بڑی بات ہے اپنے آپ کو سمجھیں ہر ایک کے مثلے دوسروں کے ساتھ ریزمبل نہیں کرتے اگر فرد کیا آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بنایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا وہ اس کائنات میں آکے جو کام آپ کے ذمہ وہ نہیں کر پائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس لیے اپنی اہمیت سمجھیں اپنی qualities اپنی capabilities کو underestimate نہ کریں ان کو پہچان کے ان کو بروے کار لائیں اور اپنی example خود بنیں اپنے راستے خود بنائیں کسی کو فالو نہ کریں جو ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں بہت successful man ہو اور اگر آپ اپنی qualities کو بروے کار لائیں تو آپ اس سے بھی double successful ہو جائیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو فالو کریں اپنا جو target ہے اپنا mind clear رکھیں اپنے آپ کو lead کریں underestimate کبھی نہ کریں اور محنت کریں محنت ہی آپ کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے دیکھیں ایک میں انسان کی سب سے جو کم تو کوئی بھی چیز نہیں آنکھ ہے تو اس کا اپنا function ہے پہر اپنا ہاتھ اپنا ہے ہر ایک کا اپنا function ہے کوئی بھی چیز کسی سے کم نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنائے یہ انسان نے خود بنایا کہ یہ چیز ایسی یہ تو یہ چیز جیسی ہے تو انسان میں اگر کوئی چیز اللہ ماف کرے اگر میں غلط بول رہا ہوں کم تر اگر ہم اپنی چیز کسی کو محسوس کرتے ہیں تو وہ پاؤں پاؤں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کم تر ایک حصہ ہے تو دیکھیں اگر فرض کیا اور دنیا میں اگر کسی کی مثال دینا چاہے مضبوطی انچائی تو پہاڑوں کی نظر دیتے ہیں دیکھیں انسان جو ہے جب منزل کی طرف جاتا ہے ایک پہاڑ آپ کو بہت انچا نظر آتا ہے آپ اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں اور ہر پاؤں مضبوطی سے اٹھائیں اور سوچ سمرل کے پاؤں اٹھا کے رکھتے جائیں رکھتے جائیں ایک اٹھائیں دوسرا اٹھائیں تیسرا اٹھائیں چوتھا اٹھائیں کرتے جائیں کرتے جائیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو ویک ترین ایریا پاؤں ہے اس کے نیچے پہاڑ ہوگا اور آپ جب اوپر کسی گلندی پہ پہنچیں گے تو آپ کو ساری چیزیں چھوٹی نظر آ رہی ہوں گی تو جب چھوٹی ہوتی ہیں تو چیزیں دیکھنے سے چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ انسان اپنی پوزیشن بدلتا ہے تو چھوٹی لگنے لگتی ہوتی نہیں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو کسی چیز کو بھی مشکل نہ سمجھیں ایک ایک آپ کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کو یا تو غلط دائریکشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے یا کامیابی کی طرف جاتے ہو تو مشکلات ہوتی ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چیز ناممکن ہے ممکن ہے ساری چیز ایک ایک پل کا ایک لمح کا اور ایک ایک اپنی کوشش کا جو ٹائم ہے اس کی اہمیت جب جان لیں گے تو آپ اپنی گولز کو اپنے پاس پائیں گے ساری چیزیں مل جاتی ہیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اپنی جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اپنی سٹرنٹس کو سٹرنٹن اور کریں اپنی کوالٹیز جو آپ کی سٹرنگ اریاز ہیں ان کو یوز کریں اور اپنے پرابلم کو کم کرنے کے لئے کوشش کریں اور جو آپ کی غلط چیزیں ہیں جو کام ہے آپ نے کرنا چاہتے ہیں کل پہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ان چیزوں کو خاتم کریں یہ بوک لے لیں وہ بوک لے لیں کس چیز کو کریں ایک جب آپ نے جو پلان کر لیا اس ہی پہ چلیں دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں جو ڈیسیئن ایک دفعہ سوچ کے لے لینا تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام جابی کی طرف لے جائے جب ایک دفعہ آپ ڈیسیئن لے کے پھر اس پہ ڈگ مگا جائیں گے تو میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ درمیان میں کھڑے رہ جائیں گے آپ دوسروں کو مثال سمجھتے رہیں گے کرتے کرتے دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر پسند ہے اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آجزی اپنے اندر لے کے ہیں ایک دن آپ کو ہر چیز ملے گی آجز بندے کے پاتھ ہر چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی وہ اس کے پاس آجزی میں ایک بڑا مزاد آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی آجزی ہی پسند ہے تو بس اپنے آپ کو پہچان کے علم کی تلاش میں نکل پڑیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کرے گا اور ایک جو آپ کا ابھی ٹائم ہوتا ہے جب تک آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس اپنا محنت کا اور نکامی سے کبھی نہ گھبر ہم نکامی سے کون گھبر آتا ہے وہ جو دوسروں سے ڈرتا ہے دوسروں سے کیوں ڈرتا ہے کہ میں نکام ہو گیا میرا بھائی مجھے کیا کہے گا میرا باپ ماں مجھے کہیں گے میرے دوست مجھے کہیں گے کوئی بھی نہیں کہتا ہر کبھی نہ ڈرو میں کہتا ہوں جو انسان فیل ہونے سے نکام ہونے سے سیکھتا ہے وہ کام جابی میں مذہ نہیں آتا سیکھنے میں جو بندہ نکام ہوتا ہے وہ بڑی چیزوں کو باریک بینی سے بڑے غور سے دیکھتا ہے جو ایک دوہ تھوڑی سی منت کر کے یا سکسیس اس کو مل جاتی ہے وہ چیزوں کو اتنی بخوبی اور غور متعلیہ نہیں کرتا جو نکام ہونے والا شخص کرتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات پر توقع رکھیں اور مایوس کبھی نہ ہوں تو اللہ تعالی کی ذات آپ کو منظر پر ضرور لے کے جائے گی اس کے علاوہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے یہ بھی میں اس پر لیکچر بناؤں گا کسی ٹائم اللہ خیر کرے وہ بھی بڑی چیزیں آپ کو انٹرسٹن بتاؤں گا کوئی چیز مشکل نہیں ہے سادہ چیزیں ہیں صرف چیز ہے تو اپنی دیریکشن سیٹ کر کے اس چیزیں عجیب ہوتی ہیں اللہ تعالی سب کی مدد کرے اور جو ابھی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں اگر آپ ان کو اپنے اوپر اپنے ذات کے اوپر اپلائی کر لیں تو یہ جو ایف پی ایسی پی پی ایسی یا ایسی کا کوئی بھی اگزام ہوتا ہے ایک مہینہ اس کی تیاری کیلئے کافی ہوتا ہے باقی زیادہ ٹائم تو بہت زیادہ ہوتا اتنا ہی کافی ہوتا ہے ہو جاتا ساری چیزیں ڈریں نہیں بلکہ اپنی ذات پہ یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں گے اللہ تعالی آپ سب کا سامیو ناصر و ٹیمکیو اللہ سکتے